بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین ودزاکر میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے ناظرین ایک مسلمان ہونے کے ناتے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسروں کو برائی سے روکیں اور نیکی کی تعلیم دیں اسی چیز کو عمر بالمعروف ونہی آنی المنکر کہا جاتا ہے اور یہ ہم امت محمدی کا شیوہ ہے کہ ہمیں پیغمبرو کا کام کرنے کی تلقین کری گئی ہے اور یہ ہدایت مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے یقصہ ہے مگر اس میں ایک جگہ پر جا کر اختلاف آ جاتا ہے کہ جہاں عورتوں کو تبلیغی جماعت میں بھیجنے کے سلسلے میں علماء کے دو نظریے اور دو رائے ہیں بعض علماء اس چیز کی اجازت نہیں دی تو بعض دور حاضر کے تقاضوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کی اجازت دیتے ہیں مگر قرآن اور احادیث میں اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا گیا ہے یہ ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے جہاں ایک مسلمان خاتون نے ڈاکٹر زاکرنائیت پر بھی اعتراض کیا کہ آپ تو عورتوں کو بھی تبلیغ کرتے ہیں اور مردوں کو بھی مگر خود اس محفر میں نہیں جاتے جہاں پر عورت لیکچر دے رہی ہو اس خاتون نے کہا کہ میرا یہ سوال ہے کہ مرد حضرات تو دائی بن جاتے ہیں اور تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں وہیں دوسری طرف عورتیں بھی ہیں جو دائیاں ہیں ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات عورتوں کی مجلسوں میں بھی دعوی تو تبلیغ کرتے ہیں اگر اکیری خواتین کی مجلسیں نہ ہوں تو کم سے کم مخلوق تو ہوتی ہی ہے مگر خواتین کو صرف خواتین کی مجالس تک محدود کر دیا جاتا ہے ایسا کیوں ہے کیا خواتین کو ہجاب پہن کر مردوں کو تبلیغ کرنے کی اجازت ہے اگر نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے ان کے پاس اس صورت میں کیا آپشن موجود ہے ڈاکٹر زکر نائک نے اس بہن کو بتایا کہ واقعی ایسا ہی ہے اگر خاتون دعوت کا کام کرے اور یہ صرف اور صرف خاتون کے سامنے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میری اہلیا بھی دائیاں ہیں انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے لیکچر دیئے ہیں اور صرف بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں انہوں نے تبلیغ کا کام کیا ہے سعودی عرب، دبائی، امریکہ، کینیڈا سمیت کئی ممالک میں انہوں نے لیکچر دیئے ہیں اور انہوں نے بھی صرف اور صرف خواتین کے مجالس کے اندر ہی تبلیغ کا کام کیا ہے جہاں تک خواتین کے مخلوق مجالس میں تبلیغ کا کام کا تعلق ہے تو اس میں مختلف قسم کی آرہ ہیں کچھ سکالرز کہتے ہیں کہ کوئی بھی خاتون مخلوق محافل میں سٹیج پر جا کر اسلام کی دعوت دے سکتی ہے اس میں کوئی مزاہکہ نہیں ہے مگر وہ سکالرز جو قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہیں ان کی رائے مختلف ہیں وہ کہتے ہیں کہ خواتین مخلوق محافل میں تبلیغ نہیں کر سکتی اور میں ان سے متفق ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نکاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کو بھی محفوظ رکھیں یہ ان کے لئے بہت پاکیزہ ہے بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں اس حوالے کے مطابق اگر کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے تو اس کے دل میں کوئی غلط خیال آئے اور اس کو فوری طور پر اپنی نگاہیں نیچی کر لینے چاہیے اگر کوئی خاتون پبلک میں خطاب کر رہی ہے اور مرد دیکھ رہے ہیں تو اس کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے اگر کوئی مجھے کہے کہ میں عورت کو دیکھتا ہوں اور میرے دل میں کچھ نہیں ہوتا تو اس کو کسی سیکیٹریس کو دکھانے کی ضرورت ہے ڈاکر زاکر نائک کی بات پر پورے حال میں کہہ کے گونج اٹھے یہاں تک کہ سوال کرنے والی لڑکی بھی کھل کھلا کر ہنس دی قصہ نمہ 30 Say to the believing man that he should lower his gaze and guard his modesty Whenever a man looks at a woman any present thought comes in his mind he should lower his gaze So if a woman is giving a talk in public and as the men are watching they should lower the gaze If someone tells me I look at a woman and nothing happens to him I look at a psychiatrist یا اپنے باپ یا خواند کے باپ یا اپنے بیٹوں یا خواند کے بیٹوں یا بھائیوں یا بھتیجوں یا بھانجوں یا اپنی عورتوں یا اپنے غلاموں پر یا ان خدمتگاروں پر جنہیں عورت کی حاجت نہیں یا ان لڑکوں پر جو عورت کی پردہ کی چیزوں سے واقف نہیں اور اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے اور اے مسلمانوں تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ جب میں یہاں لیکچر دے رہا ہوں اور مجھے دیکھ کر کسی کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو اس کو فوری نگاہیں نیچی کر لینی چاہیے اور میرے ذہن میں کسی کو دیکھ کر کوئی برا خیال آتا ہے تو مجھے بھی نگاہیں نیچی کر لینی چاہیے مجھے دیکھ کرو اگر ہم اپنے ٹی وی سکرین پر کسی خاتون کو دکھا رہے ہیں تو تین سیکنڈ سے زیادہ نہیں دکھاتے اس بارے میں شریعت کچھ نہیں کہتی کہ کتنے سیکنڈ دکھانا ہے یہ ہمارا اپنا اجتہاد ہے جس میں ہم نے مشاورت کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا چاہے کتنا بھی شائستہ لباس پہن کر رکھا ہو عورت پیس ٹی وی پر تین سیکنڈ سے زیادہ نہیں آتی بہن میں سکالر سے اتفاق کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ عورت کو مخلوق معافل میں تبلیغ کا کام نہیں کرنا چاہیے اور دعوت کے لئے سٹیج پر آنا ضروری نہیں ہے آپ انٹرنیٹ پر ای میل پر یا کتابیں لکھ کر دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتی ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں دعوت دیتے وقت اس چیز کا خیار رکھنا چاہیے کہ مرد مرد کو اور عورت عورت کو دے کچھ ممالک میں میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان دائی ایک غیر مسلم عورت کو اکیلے میں تبلیغ دے رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرد اور عورت ایک کمرے میں اکیلے ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے میں بھی اکیلے میں کسی خاتون کو تبلیغ نہیں کر سکتا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ کچھ صورتحات ایسی درپیش ہوتی ہیں جہاں کوئی خاتون سمجھ نہیں پا رہی اور اسلام قبول کرنے کی راہ میں کوئی مسئلہ رکاوٹ ہے اور میرا اس سے بات کرنا ضروری ہو تو میں اس چیز کی پابندی کرتا ہوں کہ میرا محرم ساتھ ہے ایسی صورتحال میں یا تو میری بیوی میرے ساتھ ہوتی ہے یا میری بین ہوتی ہے یا پھر اس خاتون کا شہر اور بھائی وہاں موجود ہوتا ہے اور اس ملاقات میں نگاہیں نیچی ہی رہتی ہیں یہ اسلام ہے جو ہمیں شاہستگی سکھاتا ہے ہم نے اسلام ریسرچ فانڈیشن میں بہت سے سیشن کیے وہاں تو مردوں سے زیادہ خواتین دعوت و تبلیغ کا کام کرتی ہیں اور ہزاروں خواتین کو انہوں نے مسلمان کیا ہے تو بہن میرا آپ سے بھی پیغام ہے کہ اگر آپ دعوت کا کام کرنا چاہتی ہیں تو لازمی کریں مگر اس بات کا خیار رکھیں کہ آپ صرف عورتوں کے لئے ہی تبلیغ کا کام کریں مردوں کے لئے نہیں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے علم اضافے کا باعث بنے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ